اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میرسپان رحمان میرے سوشل میڈیا چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید پاکستانیوں کو مبارک ہو جی کرونا وائرس کی ویکسین کی حکومتی سطح پر پہلی مرتبہ اجازت دے دی گئی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے پرائیوٹ سیکٹر کو اس ویکسین کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے روسی ویکسین سپٹنک وی جو کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے استعمال کی جائے گی اس کی جو پرائیس ہے ایک ویکسین کی دس دولر ہے پاکستانی پندرہ سو پچاس سرپے میں اور حکومتی ترجمان شہواز گل کی کمپنی اس کو رشیہ سے امپورٹ کر رہی ہے اور ان کا پہلا جو آرڈر ہے پہلی جو کنسائنمنٹ ہے وہ دو لاکھ ویکسین ہی ہے اور کابینہ نے اس کی منظوری آٹھ ہزار پانچ سو پچاس سرپے میں دی ہے یعنی کہ ہر پاکستانی سے پچاس سو روپے میں آٹھ ہزار پانچ سو پچاس سرپے میں خرید سکتا ہے لیکن اس کی ایکچول پرائیس دس دولر پندرہ سو پچاس سرپے ہے چونکہ پرائیوٹ سیکٹر ہے پرائیوٹ کمپنی ہے اس کو بھی کچھ فائدہ دینا ہے حکومتی ترجمان شہواز گل اس کے امپورٹر ہیں ان کی کمپنی کی امپورٹر ہے تو لہٰذا سات ہزار روپیا جو ہے پروفٹ ایک ویکسین کے پیچھے ان کو ملے گا اور پہلی کنسائنمنٹ کی پیچھے ایک ارب چالیس کروڑ روپے کا حلال منافع حلال کرپشن ٹیکنیکل کرپشن جو جسے ہم کہیں گے وہ اس وقت منظر آم پر آئی ہے حکومتی ترجمان شہواز گل آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ کس قدر زبردست طریقے سے حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں پی ڈی ایم کو کس طریقے سے آڑے ہاتھو لیتے ہیں آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے بیوی بچے بھی ہیں رشتدار بھی ہیں سوسائیٹی کو وہ بھی دکھانا ہے الیکشن بھی لڑنے ہیں سو معاملات بھی کرنے ہیں پارٹی کو سپانسر بھی کرنا ہے تو بزنس تو ہونا چاہیے فیڈ بیک سے ضرور اپ ڈیٹ کیجئے اللہ حافظ